بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس کو مانیٹری تھیری کے اندر کمپلیٹ کرتے جا رہے ہیں and we are heading towards مانیٹری پالیسی لیکن مانیٹری پالیسی سے پہلے وہ جو سارے ویریبلز یا ڈیفرنٹ کانسیپس مانیٹری پالیسی میں یوز ہونے ہیں ہم ان کو مانیٹری تھیری میں ان کی ڈیٹامینیشن ان کے ریلیشنشپ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے کلیئر کرنا چاہے رہے ہیں تو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ مانیٹری پالیسی کا ایک اہم ترین ویریبل ہے کیونکہ وہ آج کے مادرن زمانے میں سنٹرل بینکس کی مانیٹری پالیسی کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے اور انفلیشن ایک انتہائی امپارٹنڈ ویریبل مانیٹری پالیسی کے لیے اس لیے ہے کہ دنیا کے زیادہ تر سنٹرل بینکس میں جو پرائیم اوبجیکٹیو ان کی پالیسی کا ہے وہ انفلیشن سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے تو اس لیے اس سے پہلے کہ ہم مانیٹری پالیسی کے ٹاپک کو سٹارٹ کر لیں ہم انفلیشن کے ٹاپک کو بھی بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہیں اب جب میں ڈیٹیل کہتا ہوں تو بیسیکلی تو ہم مانیٹری تھیری پڑھ رہے ہیں اور مانیٹری تھیری میں میں نے آپ کو پہلے دو لیکچرز میں یہ بات سمجھائی تھی کہ مانیٹری تھیری سے مناد یہ ہے کہ ایکونامک ویریبلز اور مانیٹری ویریبلز کے درمیان ریلیشنشپ اسٹیبلش کرنا منی سپلائی یا انٹرسٹ ریٹ کا باقی ویریبلز کے ساتھ انمپلائیمنٹ کے ساتھ انمپلائیمنٹ کے ساتھ لینڈنگ کے ساتھ بینک کریڈٹ کے ساتھ آوٹ پوٹ کے ساتھ جی ڈی پی کے ساتھ انفلیشن کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے اس کو اسٹیبلش کرنا مانیٹری تھیری کہلاتا ہے تو انفلیشن کی جب بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم انفلیشن کو ڈیٹارمن کرنے میں بھی جو اس کی تھیری پڑھیں گے کہ انفلیشن ریٹ کیسے ڈیٹارمن ہوتا ہے لیکن ہمیشہ ہر ٹاپک کی طرح میں تھیری پہ ڈائریکٹ جانے سے پہلے اس کے پہلے بیسک کانسیپٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں انفلیشن کس کو کہتے ہیں ہم سنتے ہیں آپ سنتے ہیں میڈیا پہ سنتے ہیں نیوز پیپر پہ پڑھتے ہیں جنرل ڈسکیشن ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی مہنگائی ہونے کا مطلب ہے انفلیشن یا لوگ کہتے ہیں افرات زر ہو گیا انفلیشن اب ذرا سپیسیفائی کرتے ہیں کہ انفلیشن کا میننگ کیا ہے انفلیشن is the rate of increase in prices over a given period of time یہ بڑا important ہے کیونکہ آپ جب کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ظاہر ہے انفلیشن مہنگائی سے related ہے لیکن جو عام لوگ مہنگائی کا تاثر دیتے ہیں اور جو ہم economist inflation rate کی بات کرتے ہیں اس میں ایک difference بھی آتا ہے ہے تو یہ مہنگائی ہی لیکن فرق ہی آتا ہے کہ اگر ایک مہینے میں ایک چیز مہنگی ہو گئی اور دوسری مہینے میں اس کی price نہیں change ہوئی وہیں پہ constant ہو گئی تو مہنگی تو وہ چیز پھر بھی ملے گی کیونکہ پچھلے مہینے مہنگی ہو گئی تھی لیکن inflation rate پہلے مہینے تو کچھ تھا دوسرے مہینے میں inflation rate zero ہو گا اس لیے کہ فردر وہ چیز نہیں increase ہوئی اس کی price تو اس لیے یاد رکھیں inflation is the rate of increase یا rate of change of prices over a given period of time کسی month کا کسی quarter کا کسی year کا یہ rate of change ہوتا ہے دوسری بات اس میں ایک word آیا prices یہ price کسی ایک commodity کی ایک good کی کسی ایک service کی نہیں ہوتی بلکہ جب ہم inflation کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم overall prices کی بات کرتے ہیں ان کے average change کی بات کرتے ہیں اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں it is increase in cost of living سیمپل سی بات ہے جب ہر چیز کی price change ہوگی تو ٹھیک ہے کسی کی کم کسی کی زیادہ کسی کی نہیں بھی بڑھے گی لیکن on average کیا چیز ہوگی cost of living بڑھ جائے گی تو انفلیشن کا ایک سیمپل میننگ یا سیمپل definition یہ بھی ہو سکتی ہے انفلیشن کی کہ cost of living کے بڑھ جانے کو بھی انفلیشن کہتے ہیں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ایک انفلیشن rate ہوتا ہے اور ایک general concept ہوتا ہے انفلیشن تو rate کی definition تو میں نے آپ کو بتایا rate of change یا rate of increase of prices جبکہ جنرل میں جب ہم انفلیشن کہتے ہیں تو یہ continuous اور persistent increase کو کہتے ہیں یعنی کہ انفلیشن کسی ایک time period میں 2% ہو جانا اس کو problem of inflation نہیں کہیں گے جب continuous اور persistently prices increase کرتے جائیں average prices یعنی کہ ساری prices کا average continuously اور persistently increase کرتا جائے تو ہم کہتے ہیں یہ انفلیشن کا problem تو آپ کو پتا ہے آپ میکرو اکنامکس آپ students جب monetary economics کا course پڑھ رہے ہیں تو آپ لازمی اس سمیسٹر میں ہیں کہ آپ پہلے میکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس پڑھ چکے ہیں تو میکرو اکنامکس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو overall prices کا میور ہوتا ہے اسے ہم general price level کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اگر ہم specifically inflation کو define کریں یا inflation rate کو define کریں تو inflation rate rate of change ہوتا ہے general price level کا اور general price level inflation rates کا cumulative effect ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جب clear ہو گئے کہ inflation rate is the rate of change of some aggregate measure of prices یعنی کہ general price level کی ہم بات کریں گے تو general price level economy میں کئی طرح کے مثلا GDP deflator آپ نے پڑھا ہوگا یہ بھی ایک general price level ہے اسی طرح سے CPI consumer price index یہ بھی ایک general price level کا میور ہے WPI wholesale price index یہ بھی general price level کا ایک میور ہے SPI sensitive price index یہ بھی general price تو general price level کے different میورز ہو سکتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ لیں اور اس کا rate of change نکالیں تو وہ inflation rate کی ایکول ہوگا سب کا سیم نہیں ہوگا ہر ایک کا اپنا inflation rate ہوتا ہے اب ایک چیز اور یہاں پہ important ہے کہ جو inflation ہے اس کو میور کرنے کا چونکہ پہلی definition میں آیا تھا over a specific time period تو time period کے لحاظ سے بھی inflation کی میورمنٹ کے different concepts ہیں جیسے ایک ہوتا ہے annual inflation مطلب کہ 2022 میں جو GDP deflator for example GDP deflator یا CPI لے لیں جو 2022 میں اس کی value تھی اس کے مقابلے میں 2023 میں جو اس کی average value رہی ان دونوں میں rate of change نکالیں تو یہ بن جائے گا annual inflation rate جبکہ ایک concept ہوتا ہے month on month inflation rate in the monthly data اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اگر آپ کے پاس June 2023 ہو جبکہ دوسری طرف آپ کے پاس May 2023 ہو یعنی کہ ایک سال کے کوئی سے بھی دو consecutive months ہوں تو ہم اگر یہ نکالنا چاہیں کہ May کے مقابلے میں June کے اندر کتنا rate of change تھا general price level کا تو یہ کہلائے گا month on month inflation جبکہ اگر ہم یہ کہیں کہ June 2023 میں جو price level ہے general price level CPIO GDP deflator WPIO یا کوئی بھی ہو اس کی جو value June 2023 میں ہے اس کے مقابلے میں June 2022 میں کتنی تھی یعنی کہ ایک سال پہلے divided by general price level of 2022 minus 1 into 100 یہ annual inflation rate آئے گا اگر آپ monthly نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کریں گے GDP deflator یا price level in May 2023 divided by price level in April 2023 minus 1 multiply by 100 year on year نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے price in May 2023 divided by price in May 2022 minus 1 multiply by 100 اسی طریقے سے اگر آپ ایک طرف price لے رہے ہیں 2023 کی اور denominator میں لے رہے ہیں 2020 کی اور minus 1 کر کے 100 سے multiply کرتے ہیں تو یہ 3 years کا cumulative inflation rate نکل آئے گا 3 سال کا اکٹھا اور اگر آپ یہی P2023 آپ کے پاس ہو یعنی کہ آج کی price اور 2020 کی بھی price آپ کے پاس ہو آپ اس کی ratio لے کے چونکہ 3 سال بیچ میں ہے تو 1 by 3 اس کا inverse کر کے اس کی power لے لیں یعنی کہ P2023 divided by P2020 raise to 1 by 3 اور پھر اس میں سے minus 1 کر کے multiply by 100 کریں تو یہ 3 سالوں کے gap جو آپ کے پاس cumulative inflation تھا وہ per year average inflation rate آجائے گا اور یہ پھر 3 years کے لیے نہیں ہے آپ اسے 10 years پہ apply کر سکتے ہیں یا general رکھنے کے لیے n year پہ apply کر سکتے ہیں تو جو n period پیچھے price level تھا raised to the par 1 over n minus 1 multiplied by 100 تو یہ average inflation rate آجائے گا n periods تھا ایک اور چیز inflation کے introduction میں بہت important ہے کہ inflation کے numbers بڑھا لوگوں کو confuse کرتے ہیں inflation positive بھی ہو سکتا ہے zero بھی ہو سکتا ہے اور negative بھی ہو سکتا ہے جب ہم کہتے ہیں inflation rate positive ہے پرائس increase ہوئی ہے جب ہم کہتے ہیں inflation rate negative ہے پرائس decrease ہوئی ہے اسے کہتے ہیں deflation اگر inflation rate zero ہے اس کا مطلب ہے پرائس میں کوئی change ہی نہیں آیا لیکن جو important ہے وہ deflation اور disinflation کا فرق ہے اگر price level کم ہو جائے پہلے پچھلے سال کے مقابلے میں پچھلے مہینے کے مقابلے میں تو ہم کہتے ہیں یہ deflation ہو گیا پرائس level ہی نیچے چلا گیا لیکن اگر ایک مہینے میں inflation rate 10% ہو یا ایک سال میں اور اگلے time period میں وہ 8% ہو جائے تو یہ deflation نہیں ہے یہ disinflation ہے کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ inflation rate 10% کی بجائے 8% ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی prices increase ہی ہو رہی ہیں لیکن price increase ہونے کی speed کم ہو گئی ہے تو یہ student confuse کر جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ 10% inflation rate سے 8% inflation rate ہو جائے تو شاید مہنگائی ختم ہو گئی ہے شاید کیمتیں نیچے آ گئی ہیں نہیں کیمتیں نہیں نیچے آئیں کیمتیں 8% سے الٹا بڑھ گئی ہیں فارق یہ ہے کہ پچھلے time period میں 10% سے بڑھی ہے تو speed کم ہو گئی ہے بڑھ بڑھ بھی رہی ہے thank you